دیکھو اللہ سے امید انسان سے لگاؤگے تو سیڈ اینڈنگ ہے وہ پھر سیڈ ہوگے اللہ سے امید لگاؤگے تو کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ آ جائے گی کوئی نہ کوئی راحت آ جائے گی کہیں سے کچھ آ جائے گا اللہ سنبھال لے گا قائم ذات سے محبت کرو تم بھی قائم کر دی جاؤں کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت پینٹ سے گزارا یعنی وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ ندا لگائی جب انہوں نے کہ کہ اے میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور تو بے شک تمام رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے تو لکھا ہوتا ہے تفسیر میں کہ در ریزن اللہ تعالیٰ میڈ ہم گو تھو آل دس ٹاف ٹائم واس تو ٹیل ایوریون کہ میں اپنے پیاروں کو تکلیف سے گزارتا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے ہیٹ کرتا ہوں یا میں جو ہے وہ کوئی تمہیں پنش کر رہا ہوں کیونکہ دیکھو اگر ایوب گزر سکتے ہیں اور انبیاء گزر سکتے ہیں تو میبھی اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے پین میں غم میں لیکن یہ کہ اینڈ میں ریلیف آیا اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے ریلیف دیا اپنے بندے کو اس کے اولاد اسے واپس کی وائف تو ساتھ تھیں ہی لیکن یہ کہ اولاد بچھڑ گئی تھی اسی طرح آپ دیکھیں زکریہ علیہ السلام اولاد نہیں تھی رو پڑے مریم علیہ السلام کو ایک دن دیکھا کہ ان کے پاس پھل ہیں بے موسمی پھل ہیں تو دل میں خواہش کی اور نماز میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تُو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو تُو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے تُو اس پہ قادر ہے اور پھر یہ الفاظ کہ اللہ میں تُس سے دعا کر کے کبھی مایوس ہوا ہی نہیں تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بچے دیئے اور پھر وہ خود ہی حران ہو گئے یعنی آپ انسان کی حالت دیکھیں پہلے خود ہی دعا کی پھر جب اللہ تعالی نے بچہ دے دیا تو حیران ہو گئے کہتے ہیں اے رب مجھے کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح کئی مثالیں ڈاکس صاحب ہیں یوسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام یعنی سیڈ اینڈنگ تو ہے نہیں میں ہمیشہ انہیں سمجھاتا ہوں